آپ کے بھی منسٹر چینل پر خوش آمد ہے تو اب اپنی ویڈیو کو بڑھاتے ہیں آگے دوستو سب سے پہلے اپنے پلے سٹور اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے لکھنا ہے ڈی ایل ایس جیسی آئے گا آپ نے اس کے بعد ڈی ایل ایس پری اپوائیمنٹ اس کو آپ نے ڈاؤنڈ کر لینا ہے یہ جیسی ڈاؤنڈ ہو جائے اس کو ڈاؤنڈ ہونے کے بعد اوپن کرنا ہے اوپن ہو جائے اس کے بعد آپ نے انٹر کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ یہ سب سے ملک سب لوگوں کو اس بات کا مسئلہ آ رہا ہے کہ بھائی ہم اپوائیمنٹ لیتے ہیں اور وہ ہونی پاتی ہے اور میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ آ رہا تو میں نے کہا کیوں نہ میں ویڈیو بنا کے اس طرح سے آپ کو سمجھا رہا ہوں تو دوستو بات یہ ہے کہ آپ نے دس بجے سے پہلے یعنی کہ نائن فیفٹی ایٹ پہ آپ نے بیٹھ جانا ہے نائن فیفٹی ایٹ پہ آپ جیسی ملک بیٹھ ہیں موبائل لے کے ٹھیک ہے اور اپلیکشن آن کریں اس وقت میں اپلیکشن بھی ہنگ ہوگی تو گھبرانہ نہیں ہے اور آپ نے جو ہے بس کام کرنا ہے تھوڑا ہنگ ہوگا یہ نہیں کہ موبائل آپ کا مسئلہ کر رہا ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو آپ نے جیسی آپ نے دس بجے سے پہلے بیٹھ جانے جیسی دس بجیں گے وہ اپلیکشن آپ نے اوپن کرنی ہے اور پھر اس کے بعد آپ میں اپنا نام اور ایسی نمبر لکھیں گے اور اس کے بعد آگے کا پروسیس ہو جائے گا دس بجے ساڑھے دس بجے سے ساڑھے دس بجے اس کے اندر ہی اندر آپ نے جو ہے یہ کام کرنا ہوگا اگر آپ اس کے بات کریں گے تو پھر آپ کو اپائیمنٹ نہیں مل پائے گی کیونکہ یہ ٹوکن جو ہیں سارے بہت جلدی اور بہت سپیڈ میں سب لوگ اس میں اس میں اس کو لے لیتے ہیں تو اس لیے جو ہے آپ نے جل سے جل کرنا ہوگا اور فوراں دس بجے سے پہلے آپ نے پیٹ جانا ہوگا تب ہی آپ کی اپائیمنٹ ہو پائے گی اس سے پہلے اور سارے دس بجے کے بعد آپ کے لئے مشکل ہو جائے گی اور سارے دس بجے میں بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کو مل جائے پھر یہ ہوگا دس بجے جیسے آپ بیٹھیں گے تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اپنی مرضی کی اپائیمنٹ مل جائے اگر آپ اس میں دس بچ کے پانچ میں بیٹھیں گے تو پھر ایسا ہوگا کہ آپ کو ٹوکن وہ پھر وہ جو رنگے پھر اس کے حساب سے جو بچہ کچھ ہوگا وہ ملے گا تو یہاں پہ اپنے نام کی جگہ پہ نائم لکھ دینا ہے اپنا نائم کے بعد آپ نے یہاں پہ سینہ ایسی جگہ پہ سینہ ایسی لکھ دینا ہے سینہ ایسی نمبر لکھنے کے بعد آپ نے نیشٹ کرنا یہاں پہ اپنے سیلٹ کرنی ہے جو آپ کے نزدیک ہے پھر یہاں پہ آپ نے جو ہے لرننگ لیسنس بنوانے اچھا دوستو یہاں پہ پر پروبلم یہ ہوتی ہے کہ آپ نے لیسنس کون سا بنوانے اگر آپ کو کوئی لیسنس نہیں بنوانا پہلی دفعہ بنوانے آرہے ہیں تو پہلی دفعہ میں آپ کا لرننگ لیسنس بنے گا اور لرننگ لیسنس بن چکا یعنی کہ ایک سال کو جو کچھا لیسنس ہوتا ہے وہ بن چکا اور اس کے بعد آپ نے لیسنس بنوانا تو یہ جو فورٹ نمبر پہ ہے نا مدر پرمنیلنگ لیسنس تو یہ بنے گا اس کے جائے گا اور ٹائم بھی آپ کا ذائم ہے اس لئے آپ نے چوتھے نمبر پہ جو پرمنیل و نہیںallen سلس یہ بنوانا ہے سب سے پہلے لرننگ لیسنس بنے گا ایک سال کا کچھا کوئی لینسنس نہیں بناؤں تو لرننگ بنے گا اس کے بعد آپ نے بنے گا پانچ سال والا جو کے پرمنیل وお願いします ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے ابھی曾 Ledڑ منوانا تو میں لرننگ منوانے کیلئے آپ کو بتا رہا م H значит منا پھرس weight نیکس پہ کلک کیا یہاں پہ دیکھیں میرے کو سارے ٹائم سالوٹ ملنے گا میں کوئی سے بھی ٹائم پہ جا سکتا ہوں تو میں جل سے جل چاہتا ہوں تو اس لئے میں نے اس کو دوران کر دید سے گیارہ کے اب دس سے گیارہ تک میں نے سلیٹ کیا تو ہمیں دس بجے کے دس بجے سے گیارہ بجے کے اندر کا بھی ملحب جا سکتا ہوں کہ کس کسی ٹائم بھی پھر اس کے بعد میں نے کلک کرنے کے بعد نیسٹ کر دیا نیس کرنے کے بعد یہ جو لال ہو چکے ہیں تو آپ کا پتہ ہی ہوگا کہ ہم نہیں لے سکتے ہیں تو اس لئے اب یہ میں جلدی کر رہا ہوں تو یہ میں منع یہ بھی بچے ہوئے ہیں منع یہ بھی سارے لال ہو چکے ہوتے ہیں تو ہمیں اس میں سے اپنا کاؤنٹر سیلٹ کروں اپنے ٹائم کے حساب سے میں دس پندر پر جانا چاہتا ہوں دس پندر پر میں نے کلک کیا پھر اس کے بعد میں نیس کر رہا ہوں نیس کرنے کے بعد ہی میرے اپائیمنٹ ہے میرے بتا رہے گئے سب چیزیں سے صحیح ہیں آپ کی اور چیک کرنے کے غلطیں دونی ہے تو یہ سب چیزیں سائم سلوٹ پھر اس کے بعد اس کا سکرین شوٹ لینا یا نہیں لینا آپ کے مرضی پھر اس کے بعد میں کنفرم کرنے میں اس کا سکرین شوٹ لے رہا ہوں پھر کنفرم کر دینا کنفرم کرنے کے بعد یہ کنفرم ہو چکے تو اس کے لئے آپ نے ویریفائی پری اپائیمنٹ پر کلک کرنا ہے ویریفائی پری اپائیمنٹ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اپنے نیسی نمبر لکھ دینا ہے نیسی نمبر لکھنے کے بعد اپنے ویریفائی پر کلک کرنا ہے اور پھر یہاں پہ آپ کی اپائیمنٹ آ جائے گی اور اسی کے ساتھ جو ہے پھر آپ کل جائیں گے اور وہاں پہ آپ جب جائیں گے تو سب آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا اور وہاں سے پھر آپ کاؤنٹر پر یہ سکرین شوٹ دکھائیں گے اس کنچے دکھانے کے بعد وہ آپ کو پر ریسیٹ دے گا ریسیٹ کے بعد آپ اندر جائیں گے اور وغیرہ وغیرہ سب تو دوستو اب جو مہین باتیں ہیں وہاں جانے کے بعد کی وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دوستو وہاں جانے کے بعد اگر آپ کا لرننگ لیسنس ہے تو وہ تو ایسی بن جائے گا وہاں پہ آپ کو کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں دینا کوئی کوشن دینا کو پیسے لے کے جانوں گا پیسے مانگے وہ پیسے دے دیئے گا وان ٹھاؤنڈ کے اندر کے قریب کوئی پیسے مانگے وہاں پہ دے دیں گا یعنی کہ فائف ہنڈڈ کے قریب قریب ہوتا ہے لیکن احتیاط یہ آپ لے کے جانگے درسی باتیں تو لرننگ لینسنس کے لئے آپ کو کوئی ٹیسٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے بس آپ جائیں گے اس طرح سے ہو جائے گا اور اگر آپ پرمننن ڈرائمنگ لینسنس بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ٹیسٹ پاس کرنے پڑائیں گا اس کے لئے آپ نے پرلی سٹور پہ جانے کے بعد آپ نے یہ جو سین ڈرائمنگ لینسنس ہے پھر اس کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے یہ جیسے انسٹال ہو جائے پھر اس کے بعد اس میں جو ہے امسی کیوس ہوں گے امسی کیوس آپ نے پڑھنا ہے اور یہ آپ کو صحیح طریقے سے پریکٹیس بھی کرا دے گا تو اس طرح سے جو mcqs ٹیسٹ ہوں گے وہ اسی میں صحیح آئیں گے وہ mcqs آپ نے یاد کر لینا ہے یا یاد کر نہیں کر سمجھ لینے سمجھنے کے بعد وہاں پہ جب آپ جائیں گے تو نہیں آتی آسان ہو جائے گا پھر آپ وہاں پہ جل سے جل کام کر پھائیں گے یہ ہو جائے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو اپن کرنا ہے اپن کرنے کے بعد آپ نے گیسٹ پہ کلک کرنا ہے پھر اس کے بعد تو آپ نے اس پہ ڈریونگ توری پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ سے یہ پوچھے گا کون سے زبان میں دینا چاہتے ہیں تو میں اردو پہ کلک کرتا ہوں اردو پہ آسان ہی ہوتی ہے تھوڑی اردو پہ کلک کرنے کے بعد اس طرح سے حصہ ارے آپ کے پاس ہو جائیں گے تو آپ نے اس طرح سے ٹک لنگ آنا ہی آپ سے پوچھ رہا ہے اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہاں کریکٹ آنسر صحیح ہے یہ غلط تو وہ بتائیں گا ہاں صحیح آنسر ہے اس کا اس کے بعد اس کے ساتھ میں نیکسٹ پہ گیا اسی طرح یہ آپ کی پریکٹس کرا دے گا یہ تقریباً سیونٹی تیری ایم سی کیوں سے لیکن یہ ہے کہ وہاں جب جائیں گے تو وہاں پچیس ایم سی کیوں ہائیں گے لیکن اب وہ جب وہاں جائیں گے تو آپ کے لئے آسان ہی ہو جائے گی ٹائم بچ جائے گا یہ پڑھ کے جائیے گا یہ داخل پڑھنے کے سب سمجھ ماں جائے گا اور اگر آپ کو ٹیسٹ دینا ہے نا تو اس پہ یہ ٹیسٹ کی بھی ہے آپ اگر چاہتے ہیں کہ ٹیسٹ دینا چاہتے تو اس پر آپ ٹیسٹ دیں اپنا اور اس سے آپ کو انداز ہو جائے گا وہاں پہ جائے کتنے پانی میں کہ آپ کا سب کچھ ملک کہتے ہیں نا کہ ہم خود ہی اندازہ لگا لیں گے تو وہ خود ہی آپ کو بھی پتا چلے گا اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ نے ٹیونگ ٹیسٹ پاس کرے گا آپ کو یقین ہے کہ آپ بینا پڑھا ہی پاس کر لیں گے تو آپ ذرا اس کو طریقے سے کر لیے گا آپ کو پتا جائے گا کہ آپ کتنے پانی میں یہ پڑھئے گا پھر اس کے بعد یہ پاتھ کلا کا پر اس کے بعد آپ کے ڈرائیمنگ چیک کی جائے گی اور alot پھر اس کے بعد آپ کو بتا دیا جائے گا اور اس کے بعد جو جو میلے گاں میں ہیں وہ اچھے طریقت سے سن لیں کہ ایک دن دن بعد یا دو دن بعد لائنسس آجاتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک مہینے بعد چل دن بات آئیں گا تو ایک یا دو دن بعد لائنسس آجاتا ہے تو اس لیے اور آئے گا صبح کے ٹائم پہ بارہ سے ایک کے درمیان یا اسی ملکہ صبح کے ٹائم میں آئے گا وہ پر نیچے کچھ تو ایک دو دن میں کبھی بھی آ سکتا ہے تو اس لیے آپ جو ہے ریڈی رہے گا کہیں سونا گھر کوئی تال ہمارا وہ تو گھر والوں کا گھر کہیں جائیں تو پھر اس طریقے سے آپ نظر رکھئے گا خیال کریے گا اور چالیس دن سے پہلے ہی پہلے آجاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اور اس کے بعد جب وہ لائنسس آجاتا ہے پھر آپ کا لائنسس تیار ہو جائے گا اور جو ڈریونگ ڈیسٹ ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے سیدھا صحیح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ڈوٹس لگے میں تو اس ڈوٹس پہ آپ نے کرنا ہے یہ ڈوٹس کے بیچ میں سا آپ نے نکان لی ہوگی یہ جو ڈوٹس سائیٹ پہ نکلیں بائیک لینسس کی میں بات کر رہا ہوں تو اس طرح سے آپ یہ جو ڈوٹس لگے میں ایک لائن میں لگے ہوں گے ان کے بیچ میں سے گزارنی ہوگی اور یہ تو بہت آسان ہوتا ہے آپ تھوڑا تھوڑا کلت چھوڑتے رہے گا پھر ایک ہلکا ہلکا چھوڑتے رہے گا دونوں چیزیں دبا کر رکھے گا ہلکا کہ چھوڑتے رہے گا پیر نیچے نہیں رکھنا پیر نیچے رکھیں گے تو پروبلم ہو جائے گی اور وہ آپ کو فیل کر دے گا تو اس لئے پیر نیچے نہیں رکھیں پیر اوپر رکھے گھنے ہوگا ایک دفعہ ہوگیا تو ہوگیا انہا اس کے علاوہ حسان ہو جاتا ہے تو اسی کے ساتھ پھر آپ کا پاس کر گی پاس ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ اپنی چیزیں دیں گے اور پھر اس کے بعد جو آپ کو لینسس منع کر دے دیں گے گھر پہ آپ جب آئیں دیں گے تو جس کے بعد کچھ دن بعد آپ کے گھر پہ لینسس آئے گا وہ آپ کو ہاتھ تو ہاتھ لینسس دیں گے لیکن وہ جب آپ کو دیں گے وہ ایک رسید ہوگی وہ آپ کہیں بھی اگر جسے بیچ مکہ پولیس آفیس پولیس والے روکتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ اس کو دکھا سکتے ہیں میرا لینسس بن گئے اسی طرح کی انفرمیٹیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کوئی بات پوچھ نہیں ہوں کامنے میں پوچھ سکتے ہیں اور اس کو اپنے دوست کے شیئر کریں جنہیں لینسس بنوانا ہوں تاکہ انہیں آسانی ہو جائے اسے کے ساتھ اللہ حافظ